بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آر سنہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیری ہوں گے بہت سارے ایسے دن ہوتے ہیں جن کا بڑا شدت سے انتظار بھی رہتا ہے اور انتظار کیوں نہ ہو جب ایسے تمام ایام یا دن جس میں پاکستان کی بقاس سالمیت پاکستان کی رواداری اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک مضبط امیج ابر کر سامنے آ رہا ہو جی ہاں کل بس ایک دن کی دوری پہ رہ گیا ہے کرتارپور کوریڈور جس کا افتتاہ کل ہونے جا رہا ہے اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس کا بقاعدہ طور پر کل افتتاہ کریں گے یہ ایک ایسی جسے میں کہہ سکتی ہوں ایک ایسا سنگمیل ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستان کے تشقص کو اجاگر کرنے میں ماون و مددگار ثابت ہوگا یہ صرف الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں اس کی درحقیقت اس کی روح بھی ہے کرتارپور کے معاملے کے اوپر ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور یقیناً آپ لوگوں کی آداشتوں میں بھی محفوظ ہوگا جب عمران خان صاحب حلف برداری کی ان کی تقریب ہو رہی تھی بحیثت وزیراعظم وہ حلف لے رہے تھے تو اس وقت ان کے دوست نجوود سنگھ صدو صاحب جو ہے وہ اس حلف برداری کی تقریب میں تشریف لے کر آئے تھے اور اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ صاحب نے نجوود سنگھ صدو صاحب کو جھپی ڈالی تھی گلے لگایا تھا اور اس بات کا آیادہ کیا تھا کہ کرتارپور کی رہداری جو ہے وہ سکھیاتریوں کے لئے کھولی جائے گی بہت قلیل عرصے میں بہت کم وقت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ یہ کام نبٹایا گیا ہے اور بہت اہتر اور احسن طریقے سے نبٹایا گیا ہے کرتارپور رہداری کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج تیار ہے پہلے ذرا پیکج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر ذرا مزید آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ کرتارپور رہداری کس حد تک اور کتنی امپورٹنٹ آبیاری کر رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان لیکن ہندوستان کے جو پیٹ میں مڑوڑیں اٹھ رہی ہیں اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے ایک سال کے کلیل عرصے میں بلکل ٹھیک بات ہے کہ بہت ہی مختصر عرصے کے دوران یہ کرتارپور رہداری کا جو معاملہ ہے یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام پایا ہے اور کل اس کی بقائت ہے افتتاحی تقریب بھی ہوگی جناب عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں گے لیکن رواداری کی اس رہداری میں روڑے اٹکانے کے لیے انڈیا کا جو طریقہ کار ہے وہ سب کے سامنے ہے پاکستان کی جانب سے اس رواداری کی رہداری کو کھولنے کا طریقہ یقین دنیا بھر میں پاکستان کے امیج اور ایک مضبط امیج کو تو سامنے لے کر آ ہی رہا ہے لیکن اس کے ساسات جو انڈیا کا طریقہ کار ہے چاہے وہ پاسپورٹ یا ویزاز کے معاملات میں جس طرح کی بات چیت کر رہا ہے انڈیا مسلسل بنیادوں پر وہ بھی سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے بہرحال کل کا دن جو آنے والا دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا خطے کی تاریخ کا اہم ترین دن ہوگا امپورٹن شخصیت ہیں جو مجھے بتایا جارہا ہے ٹیلی فن لائن پر ہمیں جوئن کر چکے ہیں سردار رمیش سنگ صاحب آپ چیف پاکستان سک کانسل سے ہیں سر کو ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنے خوش ہیں سردار صاحب جو ظاہرے کل اب ایک مرتب پھر ایک بڑا دن ہے پہلے بنیاد کا بڑا دن تھا اور اب افتتاح کے لئے حوالے سے ایک بڑا دن ہے سردار صاحب سسریع کال کیا حال ہیں سسریع کال جی اسلام علیکم علیکم اسلام بلکل چھیک چھاک سردار صاحب تو آج تو دگنی زیادہ آپ کو خوشی ہوگی ہمیں پتا ہے آپ ٹریول میں بھی ہیں ورنہ آپ کو سٹوڈیو تشریف لانا تھا ہمارے پاس تو بہت بہت مبارکہ آپ کو سب سے پہلے کہ ماشاء اللہ یہ کرتار پوروالا جو معاملہ ہے یہ کل افتتاحی تقریب بھی اس کی ہو جائے گی کیسا محسوس کر رہے رمیش صاحب جی سب سے پہلے تو میں پاکستان میں بچنے والے تمام پاکستانی بینوں بھائیوں کو ہماری سکھ برادری کو اور دنیا بھر کی سکھ برادری کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور واقعی یہ ہمارے لئے تاریخی دن ہے سکھ قوم کے لئے گروہ لانک نام لیوہ جو دنیا بھر میں بارہ کروڑ گروہ لانک نام لیوہ بستے ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے اور ہمیں سب سے بڑے خوشی اس بات کی ہے کہ جو پرائی منسٹر صاحب عمران خان صاحب اور پاکستان کے ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب میں جو کمٹمنٹ کی تھی اور سکھ برادری سے کہا تھا کہ کرتارپور راہ داری سکھ برادری کے یاتریوں کے لئے کھول دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے پاکستان کی جانب سے اور پوری دنیا میں جو سکھ برادری کے پاکستان نے دل جیت لی ہے ہمارے لئے یہ ایک بہت ہی بڑا دن ہے بڑا سہوار ہے اور میں ابھی ٹیول میں ہوں ابھی میں اسلام آباد سے لاہور ان ہوا ہوں تو جتنے بھی میں موٹرو وے پہ رکھا ہوں تو کئی ہماری سکھ برادری کے لوگ آپ کو لاہور میں اسلام آباد موٹرو ویس پر دس دس بیس بیس گاریاں نظر آ رہی ہیں کینیڈا یو ایس اے اور دبائی اور یورپ کی کنٹیوں سے کہا کہا سے ہمارے یاتری اس دفعہ جو کرتارپور کوریڈور کی وجہ سے اوپن ہونے کی وجہ سے کرتارپور اوپننگ سہر منی میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان میں تو ہمیشہ ہی جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری ان کے دل جیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان یہ وہ قائد آزم کا پاکستان ہے جس کو عملی جامع پینایا گیا ہے وزیر آزم پاکستان کی جانب سے اور ہمارے حالتی چیف کمر جاوید باجوا کہ ہم سکھ قوم کی جانب سے لاکھوں کروڑوں بار بھی اگر ان کا شکرہ ادھات رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بڑا تیوار اور خوشی کا دین ہے اور پانچ سو پچاس سالہ گروہ نانک دیو جی کا جو پرکاش گرپور جنم دن کی تقریبات جو کہ کل سے شروع ہو چکی ہیں تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح وزیر آزم نے اپنی ہر سپیچ میں کہا ہے کہ ہمارے لئے پاکستان کی دھرتی مکہ اور کعبے کے برابر ہے یہ بلکل انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے اور ننکانہ صاحب گروہ نانک دیو جی کا جنم اسطان ہے اور کرتار پور بھی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ گروہ نانک صاحب جو اپنی لائف کا جو آخری اٹھارہ سال انہوں نے وہاں پر اس گردوارے میں لکھائے تھے اور اس طرح ہندوستان کو بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ بڑا دل رکھا ہے بڑا دل دکھایا ہے اور ہمیشہ امن کی بات کیے دوستی کی بات کیے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی بہتری کی بات کی تو ہندوستان کو سوچنا چاہیے اس بات کو سردار سوچنا تو چاہیے لیکن سوچ نہیں رہا مسئلہ تو یہی ہے لیکن اسی پر ہم بات کریں گے جنرل ریٹائر امجر شویب صاحب دیفنس ہمیں ٹیلیفن لائن پر جوائن کر چکے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سردار سب پھر آپ کی طرف آتے ہیں امجر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ بغیر سلام امجر شیب صاحب کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے کرتار پور رہداری کا حکومت پاکستان نے کیا ریاست پاکستان نے کیا وہ کل شرمندہ تابیر ہونے جارہا ہے لیکن اسی تناظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس رہداری کی رہداری کے ساتھ پھر کھلوار کیا جارہا ہے اور وہی نفرتوں کے بیج جارہے ہیں جو پاکستان سمیٹھنا چاہتا ہے اس دونوں چیزوں کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں انڈیا کے دو ایک مسئلے ایک تو یہ کہ وہ سکھ قوم کے اوپر کبھی بھی انہوں نے پوری طرح اعتماد نہیں کیا اور ان کو شکر صبح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وجہ اس کی بڑی بنیادی وجہ سامنے ہے کہ انہوں نے جب امرت سر میں حملہ کیا گولڈن ٹیمپل کے اوپر جی تو وہاں پہ سنت جنرل سنگھ مدرہ والے وہ تو تھے لیکن ان کے ساتھ پھر کئی اور خاندان تباہ ہوئے جن کے لوگ ان کے آدمی مارے گئے اور پھر اس کے نتیجے میں یا اس کے ریاکشن میں جب اندرہ گاندی کے اوپر اٹیک ہوا تو پھر تو تباہی مچ گئی پتہ نہیں کتنا دو ہزار کے قریب سکھ جو تھے وہ ایک ہی رات میں انہیں قتل کر گئے چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو آئی دن تک انصاف نہیں ملا نیچولی وہ روتے روتے ہیں کینیڈا میں جان بچا کے بھاگ کے وہ سیٹل ہو گئے اب انصاف تو ہر آدمی کا حق ہے کہ اس کو ملنا چاہیے ایک طرف تو انصاف نہیں اور جب وہ انصاف کے لیے رونا روتے ہیں یا وہ مانگتے ہیں تو بھارتی حکومت ان پر شک و شبہ کرتی پھر پاکستان نے جو مذہبی رواداری کا ثبوت دیا ایک مذہبی آپ سمجھ لیجئے کہ مقصد کے لیے یہ کارویڈار کھوڑا گیا جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی جو کے مجورٹی میں انڈین پنجاب میں ہے اور ہماری سرد ساتھ ملتی ہے ہمیں ان کا ایک احساس ہے کہ چار کلومیٹر کے اوپر ان کی بارڈر سے ان کی ایک بہت مقدس جگہ گروہ نانک دیج کی موجود ہے اور ہم ان کو چکر دیں اور ان کو وہاں آنے نہ دیں یہ مذہبی رواداری تھی ہماری کے ہم نے کی ہے اس کو بھی شکو شبہ کی نگاہ دی ہے مشکل یہ ہے کہ ہندو تنگ نظری جو کہ موڈی کے آنے کے بعد بہت کھل کے سامنے آئی ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دو ملکوں کے اندر اچھے تعلقات ہونے پہ بھی اور یہ سکھ مرادری کے ساتھ جو ایک پہلا قدم سمجھا جاتا کہ جناب دو ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے پاکستان نے قدم اٹھا لیا ایسے انڈیا بھی ایک قدم اٹھا لیکن اس کی بجائے آپ نفرد پھیل آرہے ہیں اور یہ چیزیں بڑی ہیں موڈی کے آنے کے بعد جب سے ہندو پرچار کیا ہے یہ چیز بہت بڑ گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے وہاں پہ انڈیا میں تمام مسلمان ان کی زندگی تنگ ہے اس کے دعویٰ مسئلہ ہیں سکھوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کیونکہ سکھوں کو بھی موائن صاف نہیں ملتا اور یہی وجہ تھی کہ سکھ جو ہیں وہ آج بہت سارے کشمیریوں کی ہیلپ اور ان کی حمایت کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دکھ سے کشمیری گزر چکے ہیں بلکل ٹھیک لیکن امجد صاحب آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے میں یہ جانا چاہ رہی تھی امجد صاحب کہ یہ کہا کہ وہ سلسلہ اب مہت زیادہ شدو مت کے ساتھ ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ پاکستان میں بھی کچھ پاکٹس ہیں جو ویزا پالیسیز پاسپورٹ کے حوالے سے کافی لیے دیے کر رہے ہیں اس معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کسی حد تک ہے ہے ان چیزوں کے اوپر کے کس طرح کی نرمی برتی جانی چاہیے ویزا پالیسیز کے حوالے سے خیاتریوں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ ایسی چیز نہیں یہ آپ نے سنا ہوگا چند لوگ جو اپنے سیاسی مقاصد کے پہ ایسے مفاد سیاسی دان موجود ہیں جو کبھی کبھار اپنے مفاد کی خاطر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے دلہ داری ہوتی اور نہیں کرنی چاہیے لیکن بھارات اس کی ہمیں مضممت ہی کرنی چاہیے لیکن جو بھارت میں خاص مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پاسپورٹ یا بزر کی جو ہم نے ریایت دی ہے اس کو دو تناظر میں دیکھنا چیئے ایک تو یہ کوریڈ ہے جو چار کلومیٹر کے اور اسی کے اندر اندر ہے دوسری طرف یہ ہے کہ فوری طور پر بھارت کی حکومت کیونکہ اپنے لوگوں کو پاسپورٹ بنا موقع پہ یہ جیسٹر کی ہے کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جنم جن تو نو تاریخ کو ہے تو آپ اٹھ کے ابھی ان کو اوپر کنڈیشنز لگا دیں تو پر فائدہ کیا ورک آرڈ گا کھولنے کا اس لیے اس سٹیج کے اوپر جو مقرر دن یہاں پہنچنا ہیں تو سکھوں کے یہ سہولت پیدا کی ہے آپ نے جو ختم کر دی ہوئی ہے لیکن پاسپورٹ کی کنڈیشن بھی ختم کی ہے بلکل ٹھیک ہے میں اسی تناظر میں سدار رمیش صاحب سے پوچھنا چاہی تھی کہ ان کے پاس کیا خبریں آرہی ہیں کہ پاسپورٹ ویزیز کے معاملے میں کافی زیادہ انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں سکھ بھائی نہیں آپ پارے بہن بھائی ہمارے رمیش صاحب آپ کے پاس کی اپ کی ہیں یہ پر یاتری رہیں گے تو یہ ایک بہت اچھا پیس کیا گیا ہے جو پاسپورٹ ان کو ماف کر کے اور آئی ڈی دکھا کر وہ یہاں پر آ سکتے ہیں اور وہاں پر دشواریوں کا سامنا ہے ہی حقا تو کئی لوگ آنا چاہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں تو وہ ان کا بھی من تھا کہ ہم پاکستان کی دردی پر آئیں اور اپنے گروہ صاحبوں کے اور کرکار پر ساتھ کے درشن کریں لیکن رمیس میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کمیونٹی بیس کے اوپر رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ جب پاکستان نے اتنے آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو وہاں سے بھی وزارت خارجہ کو آسانی پیدا کرنا چاہیے اس معاملے میں جی بلکل ہم نے بکیا کہ پاکستان میں بستے والی سکھ برادری نے آواز اٹھائی ہے وہاں تک آواز پہنچے تو یہ بڑی بات ہے جس طرح حمزد شوہد صاحب نے کہ وہاں پر تمام مینارٹی جو رہتی ہیں وہ تو ظلم کا شکار ہیں چاہے وہ سکھ ہو چاہے مسلمان بھائی ہو چاہے ٹریسٹن ہو چاہے پشمیری ہو یہ تو صورت آل آپ سب کے سامنے ہیں رمیش صاحب آپ یہ پرمیشن کے لیے بھی انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا تو پھر آپ اس سے بڑی اور عام لوگوں کے لیے پھر کیا صورت حال ہوگی جب خاص لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا رہا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے امجر شویف صاحب میں یہ جانا جاری تھی کہ پاکستان ریاست ناظرانہ پیش کیا آج جب ہم پاکستان کے تشقص کو دنیا میں اُبھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس تناظر میں جو گوٹ ایمج آف پاکستان ہے اس پہ کتنا امپیکٹ فول ہوتی ہیں اس طرح کے انیشیٹیوز اور کتنا فائدہ پہنچائیں گے اس طرح کے انیشیٹیوز پاکستان موسیقی ناظرین ہم بریک پر تھے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ امن کی رہداری کرتار پور جو ہے کل اس کا افتتہ ہونے باقاعدہ طور پر جا رہا ہے جنرل ایمجر شریب صاحب ہمارے سے ٹیلفون لائن پر موجود ہیں سردار رمیش سنگ صاحب ہمارے سے ٹیلفون لائن پر موجود ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جب اس بہتر ایمج کے ساتھ دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو وہ جو کوشنز ہیں جو کہیں نہ کہیں لامنگ سیچوئیشن کرتے رہے ہیں پاکستان کے لئے اس میں کس حد تک فرق پڑے گا ایسے معاملات سے آمدو شریب صاحب میں آپ سے یہی جانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے پوزیٹیو ایمج کو یا ایمج کے اندر اس طرح کی نیشیٹیوز کتنا فرق ڈال پائیں گے دیکھیں یہ بہت بڑا قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ واحد ایک واقعہ ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے ملک کے رہنے والے ان کے پاسیوں کو ایک گوڑویل کے تحت آپ بغیر وزہ کے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر دو طرفہ ارینجمنٹ ہو تو اس پہ تو بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ یکتر پہ یعنی پاکستان سے لوگ ادھر نہیں جائیں کہ ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے جبکہ بھارت سے آنے والوں کے لیے یہ سہولت ہے میں یکتر پہ ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جہچر تھا اب اصولاً تو اس کا ایک بہت بڑا امیج پاہ یہ بننا چاہیے کہ پاکستان مذہبی رواداری رکھتا ہے یہاں کے عوام ویلکم کرتے ہیں اور کل جب آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے اندر سکھ مرادری کو ویلکم کرنے کا جو چذبہ اور جوش ہے وہ بات ہے آپ کو نظر آئیں تو یہ میسج تو لازمان آج کے دور میں جہاں مذہبی آمہنگی کے اوپر بڑی بات چیت ہوتی ہے یہاں پاکستان ایک نمونہ پیش کر رہا ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ اس محول میں اس موقع پہ بھی بھارت نے اپنی کرتوت نہیں چھوڑی گردوں کے کیمپ ہیں تمہیں سکھوں کو ٹریننگ دی جائے گی دہشتگردی کروائی جائے گی پاکستان نے فوراں کہا کہ جناب اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں کوئی ہیں تو آ کے آپ دیکھ لیجئے آپ کے نمائندے آ جائیں یا کوئی بھی شخص دیکھے اور ہمیں بتا دے کہ یہ کیمپ کہاں پہ ہے تو بھارت چھوٹ بولنے سے الزام تراشی سے بعد رہ نہیں سکتا اور اس کی کوشش یہی ہے کہ جو امیج بہتر ہوتا ہے اس کو برباد کیا جائے دنیا کو اسی طرح باور کرایا جائے کہ پاکستان شاید دہشتگردی کرا رہا ہے جبکہ بھارت خود کشمیر میں بھی دہشتگردی کر رہا اور ہمارے ملک میں پیپناہ کی ہے اگر ہم دہشتگردی کرا رہے ہوتے تو جو ستر ہزار لوگ ادھر مارے گئے وہ بھارت میں مارے جاتے لیکن یہ کہ چونکہ وہ پروپیگنڈا ہے تو اس نے کرنا ہے اور پھر اس میں جھوٹ اتنا بولنا ہے کہ بس آپ سمجھ لیجئے کہ نہ شرم نہ پیار لیکن یہ جھوٹ زیادہ عرصے امجی صاحب چلے گا نہیں نا کیونکہ دنیا کی آنکھیں اور نگاہیں تو ہیں دنیا دیکھ بھی رہی ہے ابھی جو لاسٹ دیلگیشن گئے ہیں آزاد کشمیر کے ملکہ علاقوں میں وہاں پر جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے یہ بھی دیکھے ہیں کہ جب یہ ہمارے سکھ بھائی واپس جائیں گے تو وہ بھی تو جا کے بتائیں گے سردار صاحب کے پاس وقت کم ہے میں ذرا ان سے ایک دو سوال پوچھوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں سردار صاحب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں امجی شویف صاحب نے کہا کہ گوڈ جیسچر ہے اور یہ یک طرفہ جیسچر ہے یعنی پاکستان کی جانب سے کیا جانے والا ایک ابحامی کیفیت ہے پاکستان کے لیے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں چاہے وہ دہشتگردی کے ذمہ میں اٹھائے جاتے ہوں یا پھر معاشی دہشتگردی کے معاملات پر اٹھائے جاتے ہوں اس سے چپ پڑے گی ایسے معاملات سے پاکستان کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کس کنٹری میں آج پوری دنیا دہشتگردی کا حسکار ہے کیا ہندوستان میں دہشتگردی نہیں ہو رہی کیا ہندوستان میں دے جنہوں لوگوں کو قتلے آمد کیا جا رہا ہے وہاں پر مذہب کے نام پر اتھائی پسندی نہیں ہو رہی لیکن یہ صرف ایزام کی حد تک تو جو پروپیگنڈا ہے وہ انڈیا کا میڈیا آدھے شاہی پاکستان کے لیے کرتا ہے لیکن ایسی کوئی یہاں پر بات موجود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یک طرفہ فیصلہ اور امجد شوہب صاحب نے اس طرح فرمایا کہ بہت گود جیسٹر پاکستان نے دکھایا بڑا دل کیا میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی سرکار کو بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں کے مسلمان بھائیوں کے لیے اجمیر شریف کی اجمیر شریف کی بلکل زیارت کے لیے ادھر بلکل کھلنا چاہیے اور یہاں کی سکھ برادری کو جو بورڈر کے اس پار گردوارہ ہے ٹیرہ بابا نالک چار کلومیٹر وہاں کے لیے ہمیں رستہ راہ داری کھولی جائیں لیکن سردار صاحب مجھے لگتا ہے آپ کی کتھا کلامی کرتے ہیں مجھے بتایا کہ رمیش کمار ایم این اے پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں ٹیلیفر لائن پر جوائن کر چکے ہیں ذرا رمیش سے بھی بات کرتے ہیں سردار صاحب جو بات کہہ رہے ہیں رمیش صاحب کہ پاکستان نے تو گوڈ بل جیسچر دکھایا ہے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ یعنی آپ کی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے ریاست نے ایک وعدہ پورا کیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ گوڈ بل جیسچر جو ہے وہ بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہے انڈیا کسی بھی طرح سے اور اس کو اب میں بعض اوقات بڑے الفاظ عجیب سے بھی لگتے ہیں لیکن اس بدحضمی کی کیفیت میں بھی وہ صرف اور صرف ابحام پروپرگینڈا غلط چیزوں کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں کے سامنے اشکار کر ہے which is not کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ڈائجسٹیبل نہیں ہے اور دنیا کے لیے بھی نہیں ہے اس کو دونوں پردوں میں دیکھا جائے یہ سمجھتا ہوئی ہماری اچھی سیاست بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف اس کو ہم جب ایک کی کے حوالے سے ہم اس کو اپنیگ جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کے ہمیں ایسے قریدور اور بھی کھننے کے لیے جو ہے وہ تاوکہ رہت نہیں چاہیے دونوں طرف دونوں طرف یہ کھننے چاہیے ہم نے جب شروعات کیے خدا بھی کہتا ہے کہ آپ اچھے کام کرتے جائیں اور اس کا جو فائدہ جو آپ کو ملنا ہے وہ میرے اوپر چھوڑ دیں اور ہی بات جو لوگ اس کو کھٹی سائز کر رہے ہیں کم سے کم میں اس مہینے کے اندر ایسی باتیں کرنا ہے اس مہینے کے اندر میں تو کہوں گا یہ منتفہ بلیسنگ ہے اس مہینے کے اندر علامہ اقبال کا جنم دن میں اس مہینے کے اندر بارہ رضی علل تو اگر دکھا جائے میں نے آپ کا قولم پڑھا تھا رمیش جس میں آپ نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جی میں نے بالکل یہ کہا ہے تینوں چیزوں کا کہا ہے کہ علامہ اقبال بھی جو ہے وہ گروہ نانک کے دیوریز میں آتا تھا تو آج گروہ نانک کا اگر جو دوارہ جو پھلا ہے اور اس کی آخری آرامگا جو پھلی ہے وہاں پہ اور لوگوں کو جس طریقے سے آنے کا ایک مقابلہ ہے ان کی لوگوں کے دلو سے جتنی دعائیں ملیں گی اس کا میں اندازہ جو ہے وہ لگا سکتا ہوں مگر عام آدمی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے جو صحیح قسم کے مذہب کے فالور نہیں ہے اگر بارہ ربی علل فالور کیا ہوتا تو کم سے کم وہ بھی ایسی چیزیں بات نہیں کرتے اور انہوں نے ایک ہارمونی کا محل دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اس مہینے اگر بارہ ربی علامہ اقبال وہ بھی آج جس گروہ پورتا میں بھی اگر بارہ ربی علیہ تھا اور جس کی ہارمونی کے حالے سے میں مقابلہ مقابلہ اگر بارہ ربی علیہ اگر بارہ ربی علیہ ربی علیہ رمیش آپ کے رمیش کی لائن میں دیسٹوشن ہے میں امجر شریف صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہی یہ اس بات پر بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ جب ابحام کے پروپاگینڈے کے ساتھ انڈیا دنیا میں اپنی ایک تصویر یا امیج بنا رہا ہے تو پوزیٹیو امیج کے ساتھ پاکستان کی امیج بھی دنیا میں جا رہی ہے اور ظاہر ہے ہم اس کا میسیج بھی دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جن کوریڈورز میں سے پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں نفرتیں موجود تھیں وہ بہتر ہونے میں یا یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس میں کہ اس میں کچھ بہتری کی امیدیں ہیں جب پاکستان اس طرح کے جیسٹرز اٹھاتا ہے تو دنیا کو آٹوماتکلی شیٹ اپ کال ملتی ہے کہ نہیں جی آپ جس طرح دہشتگردی کے الزامات پاکستان پر لگا رہے ہیں موشی دہشتگردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں پاکستان پر اس کا کوئی لینا دینا پاکستان سے در حقیقت ہے نہیں کہیں بلکل یہ تو ایک چیز واضح ہے کہ جب آپ اتنا بڑا ایک ایونٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے تو اس کا لازمی بات ہے کہ ایک ایمیج ایک ایمیج جاتا ہے لیکن دوسری طرف جو بہت اہم چیز ہے میں آپ کو اپنے سکھ بھائیوں کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ میرا اپنا ذاتی طور پر امزد صاحب سے تعلق ہے میں مطلب میرے والدین بزرگ سارے وہاں پہ رہے اور میں چار سال میری عمر تھی جب ہم بائیگریٹ کر کے آئے امزد صاحب سے جی تو مجھے وہ ساری کہانیاں بغیرہ سارے جو سمائے کرتے ہیں یہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں یہ ان میں تنگ نظری نہیں ہے اب جب آپ نے ان کے لیے ایک دروازہ کھولا اور ان کی خدمت کی ان کو ایک اچھا موقع دیا تو سکھ برادری پوری دنیا سے آ رہی ہے یہاں پہ انگلنڈ سے آ رہے ہیں یہاں پہ کینیڈا سے آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں لوگ یہ جہاں جہاں اپنے گھروں میں واپس جائیں کہ یہ ایک آپ کا اچھا پیغام لے کے جائیں جو بھارت کا پرپاگنڈا ہے وہ نگیٹ ہوگا وہ دنیا کو بتائیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا پاکستان کے اندر کس طرح کی محبت ہے کس طرح کا وہاں پہ لوگوں کا رویہ ہے کتنی گرم جوشی ہے مذہبی انتہا پسندی کا نام ونشان نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یہ آپ سفیر ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمارے سکھ بھائی خود بتائیں گے دنیا کو جا کے پاکستان کے اندر ان کا کس طرح سواگت ہوا کس طرح ان کی آبھا بھائیوں کی طرح ملے اور رکھا گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو مذہبی رواداری آپ کی اپنی جگہ پہ لیکن جس کے ساتھ ہوتی ہے اگر وہ ہندو ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے وہ شاید اس کو شکر شبہ لیکن یہ لوگ جو جانے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سفیر ہوں فالیسیز یا پاسپورٹ کے حوالے سے کیا مستقبل میں اس کے حوالے سے خاص قسم کے میکینزم کو ترتیب دیے جانے کا امکان ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے پاکستانی 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 میں لکھے دیتا ہوں کہ آپ ترسی کی سٹوگرہ گورنر ہوگا اب بھی اس نے یہ بات کی تی آپ ہندو اور کمیونیٹی کو آپ دوائی نہیں کرو پاکستانی سنگھا نے وارڈ دیا پاکستانی 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 چلا جا تھا مادی میں بھی چیزوں کی کوشش کی گئی مگر ان چیزوں سے قائدہ نہیں ہمیں کسی ملک اندر کسی ملک کو بانٹنے یا ادھر سیاست کے ہمیں ضرورت نہیں ہم یہ چاہ رہے کہ جہاں پہ بھی جو کمیونیٹی جو ایک دوسرے کے ساتھ پھوٹی ہوئی ہے یا وہ کمیونیٹی جو جانا چاہتی ہے کم سی کم ان لوگوں کو فیسلیٹی کیا جانا چاہیے یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے اگر ہماری سوچ پھر دوبارہ یہ ہم رہے دوسرے کے ملکوں کے اندر مدافلت اور یہ اشیوز کے اوپر ہم آگے طریقات کو بہتر نہیں بنا سکیں گی اس وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں باجوا ڈاکٹوہ ہی آپ اپنے طور سے اچھے اگڈام کریں کہ جشمن ملک کو سوچ پڑے کہ میں بھی جنہ بلوتستان اور یہ حرکتیں چھوڑوں اور میں برمیش ہمیں آم سوری لیکن آپ یہ بات ٹھیک ہے یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ اصل ایشو ہندو طوا کا ہے ہندو طوا کا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ہندو مذہب کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے ہندو طوا کا جہاں آپ نے رس کی تنکنگ پھیلا دی اور اس کی وجہ سے خود بھارت کے اپنے اندر وہ مذہبی رواداری ختم بلکل ہے سر میں اس کو کلیئر کروں جنل سا میں اس کو کلیئر کروں دیکھیں ہندو طوا کوئی مذہب نہیں مذہب ہندو اسم جس کو سنا دھرم کہتی ہیں آپ اگر طالبان نماز پڑھ آتے ہیں اور آتی بم دماتا کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اسلام کا رضا اسلام رمیش میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ انڈیا کے اندر بھی جو اس وقت الہدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں جتنہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ لکھتے پڑھتے ہیں وہاں پر کرشن کمیونٹی سے لے کر تمام تر کمیونٹی جو مانورٹی میں ہیں اس وقت کتنی شدید عطاب کا شکار ہیں اور وہ ایکسٹریمزم ہی ہے وہ کسی کوئی لیبل نہیں کر سکتا کہ وہ ہندو ہے یا کوئی کوئی جو بھی اس طرح گا کتنی بھیانک تصویر ہے ہندوستان کی یہ وائرل چیز دنیا میں بہت ہوتی ہے میں آج بھی آپ دعویٰ کے ساتھ کہ 22 پرود مسلمان وہ میں بہتے ہیں وہ یہ جبہ خوش ہیں یہ چیز میں مانے کے لیے آپ کو پتہ ہوں میں اب بہر یہ رمیش کہ وہ کوئے بھی ہو وہ ایکسٹریمیسٹی کہلائیں گے وہ ایکسٹریمیسٹی کہلائیں گے ہم کسی ہم کسی دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ مار کے کہا جاتا ہے کہ جب تک تم جیشری رام نہیں کہو گے تو میں نہیں سو رہیں گے یہ بھی یہ کچھ یہ بات کرے بلکل ٹھیک ہے ایسا ہے وہ بھی رائے ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ایسا ہو رہا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر ذرا اس معاملے پر عمدر شریف صاحب آپ کا بھی انپوٹ لے لیتے ہیں اور رمیش صاحب کا بھی انپوٹ لے لیتے ہیں رمیش بریک لے رہی ہوں میں بریک سے واپس آ کر پھر بات کرتے ہیں دنیا بھر میں کہیں پر بھی ایسے لوگ یا ایسے اشخاص جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھی قسم کے تفرقات یا کہلے ان کے دماغ میں جو بھی ان کے ذہن میں چیزیں ہیں اس کو لے کر وہ رجٹ ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹریمسٹ ہی کہلاتے ہیں ان کا کوئی دین ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا اور ہم اس لہنچ پر آ کر یا اس پوائنٹ پر آ کر کوئی لیبلائز نہیں کر رہے کہ کون سی کمیونٹی ہے کون سے لوگ ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہی ہیں اور ان کا یہ عمل ایکسٹریمزم ہی کہلائے گا اگر کسی مسلمان کو مارتے ہیں تو بھی کوئی مسلمان اگر کسی اور غیر مذہب کے لوگوں کو مارتا ہے وہ بھی ایکسٹریمزم ہی کہلائے گا بہرحال ہم یہاں پر آج سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہتر اور مذبت امج کی بات بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کرتارپور کاریڈار کو کھولنے کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا ایک بہتر اور مذبت چہرہ پہنچ رہا ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو اور کن اقدامات کی ضرورت ہے رائٹ آفٹر دس ریکیو ووچنگ ساتھ سے آٹھ ملکم بیک ناظرین ہم بریک پہ تھے اور بریک پہ جاننے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے نظریات میں بہت زیادہ ریجٹ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمزٹ ہی کہلاتے ہیں ان کا تعلق پر چاہے کسی بھی مذہب یا کسی بھی دین سے ہو بہرحال اس وقت تمہیں سے ٹیلیفون لائن پر جنرل اٹیکٹ امجر شریب صاحب سردار رمیش سنگ صاحب موجود ہیں اور میاں نجیب الدین اویسی صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے آپ امنے ہیں پی ایم ایل این سے اویسی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کئے لیتے ہیں اسلام علیکم بہت دوست شکریہ وقت دینے کے لیے اویسی صاحب کردار پور امن کی رہداری کا افتتاق کل ہونے جارہا ہے آپ کے لاکھ اختلافات سہی موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس نویت کا اقدام ہے اور اس کا کتنا کس حد تک پاکستان اور ریاست پاکستان کو فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نزدیک یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کیونکہ سکھوں کا یہاں بہت سے مقدس مقام مات ہیں ان کے لیے ہم نے وہ کیا ہے اور پاکستان نے ایک دفعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ہمیشہ اچھے تعلقات اور اچھی خواہشات رکھتا ہے اور لوگوں کو سہود یاد دیتا ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب اور مسوچ سے کیوں نہ تعلق کرنے ایسا ہی ہے ویسی صاحب لیکن ویسی صاحب آپ ہی کے جماعت میں سے کسی حد تک اس کی کچھ حد تک کچھ questions اٹھائے گئے جو کہ میں ابھی ظاہر وقت ایسا نہیں ہے اس پر بات کی جائے پاسپورٹ اور ویزا پالیسی اس کے حوالے سے کچھ شکوک و شبات ہے آپ کی جماعت میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کیوپر کچھ کام ہونا چاہیے کوئی میکانزم ترتیب دینا چاہیے جیسا کہ خارجہ کے سپوکمین نے کہا ہے کہ یہ ایک سال کے لیے ہے جو ہم نے نرمی کیا ہے یا ان کو ایک پیکج دے رہے ہیں اور سال کے بعد اور اس دوران یہ اچھی امید کرتے ہیں کہ اچھی پالیسی لے آئیں گے اور اس کا کوئی اچھا میکنزم ہوگا جو مطلب ہے کہ جس سے ہمارا کانٹری کا کوئی اگر سیو یا کانٹری کے لیے بہتر یا کانٹری کے لیے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کوئی دہشتگردی ہو ٹھیک عمضی صاحب جو بات ہم پچھلے ابھی کر رہے تھے بریک سے پہلے جو مضبط ایمیج کی ہم بات کر رہے ہیں آپ ذرا میں ایک مرتبہ پھر کیونکہ وقت بلکل ختم ہے یہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی جی عمضی صاحب دیکھے بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ٹی جی پی جب بنی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں شریعت تو پاکستان میں موجود ہے بلکل صحیح لیکن وہ جو اپنی مرضی کی اپنی طرح کی ایک شریعت کی بات کرتے تھے وہ مذہبی انتہا پتندی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کتنی قطل ہوگا رہا ہے ایسا ہی ہے اب ہندو ازم اپنی جگہ پہ موجود ہے مذہب کسی کو بری بات نہیں سکھاتا لیکن ہندوتوہ کی آڑ میں جو مذہب کی شکل انہوں نے بتائی وہ اس میں انتہا پتندی موجود ہے ایسا ہی ہے وہ ایک ہندو سپریمیسی کی بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا اپنا امن تباہ ہوا وہاں پہ لنچنگ شروع ہو گئی لوگوں کو مارا جانے لگ تو یہ چیزیں کسی بھی ملک کے اپنے لیے یعنی یہ ہم ڈیوائیڈ نہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے یہ خود اس ملک کو سمجھنا چاہیے جس طرح ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ کی یہاں پہ ان کی انتہا پتندی ختم کرنے کے لیے وہاں بھی یہ ضرورت ہوگی آج تو وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں کالونی کے لیے مسئلہ بنے گی بلکل ٹھیک ہے جہاں بھی کہیں انتہا پتندی ہو اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اس کا اسی ملک کو خود نقصان اٹھانا پڑتا ہے بلکل امپورٹن پوائنٹ ہے یہ زمیش مراخر ابھی نہیں رہے آپ کے ساتھ جی جی ورنہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اس میں ہندو طعا اور ہندو مذہب کا فرق یہ ہے کہ ہندو طعا کی آڑ میں آپ نے ہندو سپریمیسی کو تھوپنے کی کوشش کیا وہاں لوگوں پر اور جس کی وجہ سے دلت بھی مارے جہالے کے دلت بھی ہندو ہوتے ہیں اور اسی طرح وہاں پہ مسلمان اور اسائی بھی تقلیف اٹھا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ ایشو میں یہ وضعات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ انتہا پسندی کی ہم بات کرنے ہم ہندو مذہب کی بات نہیں کرنے بلکل یہی پوائنٹ میں بھی کہنا چاہتی کہ ہم ایکسٹریمیزم کی بات کر رہے ہیں ہم کسی مذہب کسی ادھیان کی بات نہیں کر رہے صدار رمیش صاحب آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے تمام سکھ برادری کے لیے ایک بڑا دن ہے کل کا کوئی ایسا میسج جو آپ سرحت پار دینا چاہتے ہوں کیونکہ ظاہر ہے دنیا آپ سمٹ چکی ہے لیکن ہندوستان کی سرکار کو شاید یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہتے ہوں اپنے لوگوں کو جو وہاں سے یہاں آنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں لیکن معاملات ایسے ہیں قانونی کے ان کو اجازت نہیں مل رہی جی بہت کل میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے بہت اچھا قدم ہے بہت بڑا دن ہے ہماری کمیونٹی کے لیے آپ دیکھیں تمام پولٹیکل پارٹیز میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے سب نے بیل کیا ہے پاکستان کی سکھ برادری بھی ویلکم کرتی اور میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو بھی یاتری وہاں سے آنا چاہتے ہیں پاکستان کی سکھ برادری حکومت پاکستان کے ساتھ بلکر ان کے لیے بہترین انتظامات کرے گی ان کو سہولیات مہیا کریں گے اور ان کی سیوہ میں حاضر رہیں گے جو بھی درشن کے لیے یاترہ کے لیے آنے چاہتے ہیں ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے پاکستانی سکھی جنہوں کو بلکل چھیک سردار رمیش سنگ صاحب بلکل ختم ہو گیا شیف پاکستان سکھ کاؤنسل جیل ریٹائیڈ عمزر شویب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود تھے میاں نجیب ادین اویسی صاحب بلکل ختم ہو گیا ورنہ آپ سے بھی کنٹینیو کرتے اور رمیش کمار صاحب آپ کا بہت شکریہ کل پاکستان کی طرح اہم ترین دن ہوگا کرتار پور رہداری کا افتتہ باقاعدہ طور پر جناب عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کا جذبہ ہے رواداری کا جذبہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان اس رواداری کے جذبے کا جواب دیتا کیسے ہے سنہ حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ